ہم سرکارِ اہلِ بیت کی غلامانِ خانہ 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 پہلی مہرم کو ڈھول بجاؤ گے کتنے مرد کے پوتھ ہیں بجاؤ گے سب پوچھیں گے کیوں بجاتھ ہو اب جواب سنو بابو سب پوچھیں گے کیوں بجاتھ ہو کہنا بابو ہم نے گموہ کو جمع کرے ہیں ہم گموہ بالوں کو جمع کرے ہیں تو کا کوئی خبر نہیں ہے ہم تو فتاوہ عالمگیری پڑھے ہیں کیونکہ اعلان کے طور پہ ڈھول بجانے کی رخ ست اعلان کی کتابیں پڑھئے تب سمن میں آئے گا جب کہا تھا نا اس در والوں نے کہا تھا جو کل تک اعلان حضرت تاجو شڑیا کے نام سے کھاتے تھے آج بہگ گئے ہیں اور اعلان حضرت کا رسالہ اعتقاد الاحباب فی جمیرے والمصطفی والعالے والاسحاب سے آدھا آدھا بیان کر کے اور اس طریقے سے رافضیت کی طرف چاہ رہے ہیں کیونکہ ایرانی پیسہ لگ رہا ہے ادھر بھی پہنچنے لگا ہے مگر یاد رکھنا ابھی تاجو شریعہ کے سچے چہنے والے غلام باقی ہے تیرے گھر کے قریب چاہ کر ہی تیرے ناکو چڑے چمانے کے لیے کافی ہے ابے ظالم تو کہتا ہے آلہ حضرت نے کہا ہم نے کہا آلہ حضرت نے کیا کہا بولے ہمارا امیر معویہ سے کا رشتہ میں نے کہا کمی نے کم سے کم پوری بات تو بیان کر آلہ حضرت نے آگے یہ بھی تو کہا ہے کہ ہم نبی کی طرف تاری میں امیر معویہ کی تازیم و تقریم کرتے ہیں اس لیے آدھا بیان مت کر چونکہ ابھی تاجو شریعہ کے غلام زندہ ہے جو تیرے ناپاک ارادوں کو اور تیرے مکروہ جہرے سے پردہ ہٹا کر کے تیری بھیانک صورت دکھاتے نظر آئے ہی میرے تکبیر ہی میرے رسالت خلیفہ تاجو شریعہ سمجھ گئے گا ڈھول بجے گا تیرا ڈھول مرے گا تب ڈھول بجے گا ڈھول بجوانا موت آ جائے تو موت سے پہلے بصیت کر کے جانا بجاؤ ڈھول جب مر جاؤں تو ڈھول بجانا لوگ کہیں کیوں کہنا کہ ان سے کہنا کہ جب ڈھول بجاؤ تو پہلی بار ڈھول بجا کے بتانا کہ اب فلا سام مر گئے ہیں اب ڈھول سے مرنے کا اعلان ہو رہا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈھول بجوانا بولے اب کیا بولے اب حضرت کو غسل دینے کے لیے لے کر کے جانا ہے پھر ڈھول بجوانا اعلان ہے نا بھر ڈھول بجوانا اور کہنا کہ اب بولے اب کیوں ڈھول بجرا ہے بولے اب حضرت کی نمازے جنازہ ہونا ہے بولے اس کے بعد پھر ڈھول بجوانا بولے اب کیوں بولے اب حضرت کو قبر میں اتارا جانا ہے پھر ڈھول بجوانا کہنا اب کیوں کب حضرت بلکل اندر چلے گئے ہیں اور قبر بند ہو گئی اب آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں کیا دین کو تماشا بنا کے رکھا ہے اس قوم نے دس دن ڈھول بجانا ہم نے کہا ہمیں معلوم ہے تو ہندوستان میں چاہت پرطال کیوں نہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت بس لکے آلہ حضرت گوھر کر رہے ہیں رسولو آلہ حضرت کی اولاد میں بھی ہم چیک کرتے ہیں ہر ایک کو قبول نہیں کرتے حضرت گرامی وقار نبیر حضور صدر شریعہ خلیفہ حضور تعدل شریعہ مفتی وفاول مفتفی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے استقبال کے لئے کڑے ہو جائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مفتی وفاول مصطفی صاحب قبلہ علماء اہل سنت حضرات یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے آج تو تاجد شریعہ کے شیر تھاڑ رہے ہیں الحمدللہ آسنو آج الحمدللہ آرے تکبیر آرے رسالت آپ کہیں گے آلہ حضرت کی اولاد میں بھی جائیں پرتال میں نے کہا ہم نہیں کہتے آلہ حضرت نے یہ نہیں کہا میرا مسلک جو میری اولاد سے ظاہر ہے بلکہ کہا میرا مسلک جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اور جب آلہ حضرت نے کہہ دیا کہ میرا مسلک جو میری کتابوں سے ظاہر ہے تو اگر آلہ حضرت کی کتابوں پر عمل کرنے والا اپنے وقت کا مولانا حامد رضا خان ہوگا تو ہم حامد رضا خان نہیں حجت الاسلام کے نام سے یاد کریں گے اگر عمل کرنے والا مصطفی رضا خان ہوگا تو مفتی آدم کے لقب سے یاد کریں گے اگر عمل کرنے والا ابراہیم رضا خان ہوگا تو مفسر آدم کے لقب سے یاد کریں گے اگر عمل کرنے والا اختر رضا خان ہوگا تو ہم ہم تاج الشریعہ کے لقب سے یاد کریں گے اور اگر عمل کرنے والا عسجد رضا خان ہوگا تو قادیہ قادیہ ہندوستان اور قائد ملت کے نام سے یاد کریں گے اور اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے والا اپنے وقت کا زیاؤل مصطفی ہوگا تو محدث کبیر کے نام سے نارے تکبیر نارے رسالت قائد ملت قائدان حضور محدث کبیر مسلک اعلیٰ حضرت مبدی شہزاد عالم صاحب قبلہ اور اگر مسلک پر عمل کرنے والا مولانا حشمت علی لکھنوی سمبہ پینی بھی تھی ہوگے تو ہم ان کو مولانا حشمت علی نہیں حضور شیر بیشہ اہل سنت کے نام سے یاد کریں اور شنو اگر عمل کرنے والے اپنے وقت کے مولانا مشاہد رضا صاحب ہوں گے تو ہم ان کو مشاہد ملت کے نام سے یاد کریں گے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اپنوں کو کیسے نکالا جاتا ہے ہمیں نکالنا بھی آتا ہے اور اپنوں کو بچانا بھی آتا ہے